السلام علیکم ویورز آج کیسی ویڈیو میں ہم انگریزی کے مسی کیوز سیکھیں گے یہاں پر ویورز یہ تمام مسی کیوز ہر قسم کی اگزیم کیلئے اہم ہے ہمارے پاس پہلے مسی کیوز ہے سینونیم پار ایلرٹ ایلرٹ کے معنی چوکس یا ہشیار کی ہے ایلرٹ کا سینونیم واجپل بنتا ہے کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہے دوسرا سوال ہے سینونیم آپ ڈیلیگیٹ ڈیلیگیٹ کے معنی پیشکار یا نائب کے ہے ڈیلیگیٹ کا سیم میننگ والاورڈ ریپریزنٹیٹیو ہے سوال نمبر تین ہے سینونیم آپ ویلر ویلر شجاعت یا بہادری کو کہا جاتا ہے شجاعت یا بہادری ویلر کا سیم میننگ والاورڈ ہیرویزم ہے کریکٹ اپشن اپشن نمبر سی ہے سوال نمبر چار ہے ایک سینونیم آپ گلومی گلومی دوستو افسردہ غمزدہ یا تاریخ کو کہا جاتا ہے تو گلومی کا سیم میننگ والاورڈ ڈارک بنے گا اپشن سی ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ ہے سینونیم آپ ابیٹ ابیٹ کے معنی ہے کسی کو مشورہ دینا کسی کو اکسانا کسی کو اسیسٹ کرنا تو ابیٹ کا سیم میننگ والاورڈ اسیسٹ بنے گا کریکٹ اپشن اپشن اے ہے سوال نمبر چی ہے انتین ایم آپ ارٹیفیشل ارٹیفیشل کا اولیٹ ورڈ کیا ہے ارٹیفیشل کے معنی فیک کے ہے ارٹیفیشل کو اردوں میں بناوٹی کہا جاتا ہے جو قدرتی نہ ہو اس کا اولیٹ ورڈ جینون بھی بنتا ہے اور نیچرد بھی بنتا ہے کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہے سوال نمبر ساتھ ہے انتین ایم آپ اینارمس اینارمس بہت بڑی کو کہا جاتا ہے اینارمس کا اولیٹ ورڈ تینی بنے گا کریکٹ اپشن اپشن سی ہے سوال نمبر اٹھ ہے انتین ایم آپ کورٹیل کورٹیل کی معنی گھٹانا یا کم کرنے کے ہے تو گھٹانا یا کم کرنا کورٹیل کا اولیٹ ورڈ پرولانگ بنے گا سوال نمبر نو ہے انتین ایم آپ ہیپو کریٹیکل ہیپوکریٹیکل کے معنی مکارانہ کی ہے ہیپوکریٹیکل کا اولیٹ ورڈ سینسیر بنتا ہے اپشن بی ٹھیک ہے سوال نمبر دس ہے انتینیم اپ اسینشیل اسینشیل کا اولیٹ ورڈ انیمپورٹنٹ یا اپشنل بنتا ہے تو کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہے آگے کی سوالات میں دوستو غلطی کی گئی ہے یہاں پر آپ نے ٹھیک اپشن کا انتخاب کر لینا ہے سوال نمبر گیرہ ہے یہاں پر یہ غلط ہے اپشن بی دے کیا یہاں پر اپشن بی لگے گا تو کریکٹ اپشن اپشن بی ہے باقی اپشن غلط ہے سوال نمبر بارہ ہے یہاں پر یہ ٹھیک ہے کسی بھی قسم کی کریکشن کی ضرورت نہیں ہے نو کریکشن ریکوائر اپشن ڈی ٹھیک ہے سوال نمبر تیرہ ہے یہاں پر ٹو غلط لکھا ہے ٹو کی جگہ فار لگے گا کریکٹ اپشن اپشن سی ہے سوال نمبر چودہ ہے اور کنٹری ای سپیریچول کنٹری دیرز ایز ریلی جیس کریکٹ اپشن یہاں ایز لگے گا سوال نمبر پن رضی کیے پلیز کم ڈیش دہ باتروم یہاں پر اوٹ آپ لگے گا پلیز کم اوٹ آپ دہ باتروم کریکٹ اپشن اپشن اے ہے سوال نمبر چودہ ہے یہاں پر آپ پلیز سٹڈی کریں پلیز سٹاپ میکنگ سو میری میسٹیک پلیز سٹاپ میکنگ سو میری میسٹیک یہاں پر میکنگ لگے گا اپشن سی ٹھیک ہے سوال نمبر سترہ ہے وہ فلم کے دوران سو گئی یہاں پر ڈیورنگ لگے گا سوال نمبر اٹھارہ دی کی آپ اس کی آنے کے بارے میں کیسا محسوس کر رہے ہیں اپاوٹ لگے گا سوال نمبر انیس ہے یہاں پر ڈیورنگ لگے گا سوال نمبر بیس یہی پر یاد کر لیجئے یہاں پر آپ دوست سوچ رہی ہوں گے کہ یہاں پر پار لگے گا ہی اس سیریس پار ویزٹنگ اسلام آباد پار غلط ہے یہاں پر آپ لگے گا ہی اس سیریس پار ویزٹنگ اسلام آباد کریکٹ اپشن اپشن اے ہے اپشن نمبر بی غلط ہے اس طرح کی مسٹیک آپ دوستوں نے نہیں کر لینی سوال نمبر ایک کیس ہے یہاں پر ٹو لگے گا سوال نمبر بیس میں پوچھا جا رہا ہے یہاں پر بیسٹ لگے گا سوال نمبر تیس ہے یہاں پر دوستو کوئی بھی آرٹیکل نہیں لگے گا کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہے نن سوال نمبر چوبیس ہے چوز دا ورلڈ دیٹس فیر کریکلی بیوروکریسی بی یو آر ای 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 او سی آر ای سی وائی بیوروکریسی کریکٹ اپشن اپشن اے ہے تو ویورز یہ رہی انگریزی کی حصی کی کچھ اہم سوالات انشاءاللہ اسی پیپر کے واقعی سوالات پارٹ نمبر ٹو میں اپلوٹ کروں گا اور اس کا لینک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکس فار واشنگ